اسلام علیکم ناظرین عبدالتواب آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات بلکل قریب آ پہنچے ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا بنیادی مقصد کیا ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ بلدیاتی انتخابات کا اہم اور مین مقصد یہ ہے کہ عوام کے جو ضروریات ہیں یا عوام کے جو حقوق ہیں وہ ان کی بہلیز تک بہ آسانی پہنچائے جائے تعلیم ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر اسی طرح آپ کے جو روڈ سڑکیں ہیں آپ کے جو گلیاں ہیں اور آپ کے جو آج کل میں خود یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سیوریج کا کوئی بہتر نظام نہیں بن سکا اب تک تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو سیوریج کے معاملات بگڑ جاتے ہیں گلیاں محلے گندے اتنے گندے ہو جاتے ہیں کوئی بندہ وہاں اگر بائیک پہ بھی گزر رہا ہے تو وہ نپاک اور پلید ہو کے گھر پہنچتا ہے تو یہ سیوریج کا نظام بہتر بنانا یہ پانی کی بہت جگہ پر قلت ہے پانی کی کمی کو پورا کرنا تو یہ ساری چیزیں بلدیاتی جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کے مین اور بنیادی مقاصد یہ ہیں لیکن اس سے ہٹ کے اپ میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیں اب آپ ایسی کون سی جماعت ہے جس کو آپ ایزی لی اپروچ کر سکتے ہیں آپ کو یہ میں لازمی بتا دوں جو کالے شیشوں میں دبل دوروں پہ ویگوں پہ آکے آپ کے پاس گھروں میں آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ووٹ امید ہے ہم آپ کی سنیں گے ہم آپ کی مانیں گے ہم آپ کا کام کریں گے آپ ان کو مت دیجی گا کیوں؟ کیونکہ آپ کے اپروچ میں نہیں ہے وہ لوگ جو بندہ آپ کی اپروچ کے اندر ہے جو عام دنوں میں عام حالات میں آپ کی سنتا ہے آپ اسی کو ووٹ دیں وہی بندہ آپ کا کام کرے گا وہی بندہ آپ کی سنے گا چونکہ آپ کی اپروچ بندہ ہے وہ آپ کی اپروچ کے اندر ہے وہ یہ ایک بات پتے کی اور جو اہم بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اب آپ نے اپنی نظر دھوڑانی ہے کہ آپ کے شہر میں آپ کی بستی میں آپ کے علاقے میں کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ کی اپروچ کے اندر ہے یا کون سی ایسی جماعت ہے جس کا سسٹم اور اس کی سٹیٹیجی ایسی ہے کہ جو آپ کی اپروچ بل ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو ضرور ٹارگٹ کریں پھر ایسے میں میں آپ کو سجسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ ایسی جماعتوں کو تلاش کریں جن کے اوفیسز اوپن پلیسز پر موجود ہیں جن کے کام اوپن پلیسز پر موجود ہیں جہاں پہ وہ لوگ اپنے ذمہ داری کے فرائز سے انجام دے رہے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی خدمت کا کام کرتے ہیں کوئی اگر پولٹیکل ورک کر رہے ہیں تو وہ بھی اوپن لی کر رہے ہیں اور وہ آپ کے دہلیس تک آتے ہیں جو آپ کو اپنے چیرے کا دیدار کرواتے ہیں اٹلیس آپ ان لوگوں کا انتخاب کر سکتے ہیں ناظرین آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر یہ تمام طرح چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ کم سے کم آپ کو فیصلہ کرنا میں کوئی دکت نہ ہو اور آپ کے فیصلے کے پیچھے کم سے کم میری دو چار باتیں آپ کے کام آ جائیں بہت شکریہ اللہ حافظ